ڈیپیکا وی گوڑا یہ ملکوڑا جیلے کے ایک گاؤں کے ایک پرائیوٹ سکول میں ایز پرائیوٹ ٹیچر کام کیا کرتی تھی اور جیسے کی پرائیوٹ ٹیچرز کا یوزور روٹین ہوتا ہے وہ سبب اٹھتے ہیں سکول جاتے ہیں کام بغیرہ کرتے ہیں بچوں کو پڑھاتے ہیں اور گھر وابس آتے ہیں ایسا ہی ڈیلے روٹین ڈیپیکا کا بھی تھا یہ مہج 28 برس یہ لڑکی تھی یہ ٹیچر کے سانت سانت ایک انفلینسر بھی تھی اس کے انسٹرگرام پروفائل پر فالورز بھی تھے اس کے گاؤں کے آس پاس کے لوگ بھی اسے فالو کرتے تھے تو یوزوری جیسے ڈیلی روٹین ڈیپیکا سکول جائے کرتی تھی ویسے ہی وہ سنیوار پیس سنوری کو بھی سکول جاتی ہے اور تقریباً بارہ یا ساڑھے بارہ تک ان کے سکول کی چھٹی ہو جاتی ہے اور ڈیلی دیپیکا گھر واپس آ جاتی تھی مگر اس دن وہ نہیں آتی اس دن کس تو الگ ہوتا ہے تقریباً ڈیڑھ بچے دیپیکا کا جو ہزبنڈ ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے لوکیس وہ دیپیکا کو کال کرتا ہے اور وہ کال پک نہیں کرتی تو تھوڑا بہت پینک ہو کر وہ سکول والوں کو کال کرتا ہے اور ڈیڑھ بچ جاتے ہیں اور پوچھتا ہے کہ میری وائف ابھی تک گھر واپس کیوں نہیں آئی تو سکول والے ریپلائی دیتے ہیں کہ وہ تو بارہ بچ کے چھ منٹ پر ہی یہاں سے نکل گئی ہے تو یہ بات سنکر لوکیس کچھ دیر کے لیے تو سن پڑ جاتا ہے اس کو سمجھ نہیں آتا آخر دیپیکا گئی کہاں کیونکہ اس چیز کو ڈیڑھ گھنٹے بیٹھ چکے تھے اور دیپیکا نہ ہی ابھی تک گھر آئے تھی اور نہ ہی کال پک کر رہی تھی یوزولی کوئی بھی ہزبینڈ اس چیز کو لے کر ڈر جائے گا آپ کی انفارمیشن کے لیے میں بتا دوں کہ دیپیکا 28 سال کی لڑکی تھی اس کا ایک ہزبینڈ تھا اور اس کا ایک 8 سال کا لڑکاوی تھا اس کا مطلب تقریباً 20 سال یا اس سے بہلے ہی دیپیکا کی سادھی ہو گئی تھی دیپیکا کافی خوبصورت بھی تھی تو اسے آن لائن سے لے کر آف لائن بھی کافی سارے لوگ سٹاک کرتے تھے تو جب دیپیکا کا کہیں بھی کچھ پتہ نہیں لگا تو اس کی ہزبینڈ لوگ کیس اور گھر والوں کو کچھ بھی نہیں پتہ تھا تو انہوں نے پولیس کمپلینڈ لکھا دی اور پولیس نے تلاشی جاری کر دی اور اسی دن جب پولیس والے چھان بین جاری کرتے ہیں تو وہ لوگ یوب نرسیمہ ٹیمپل کے پاس پہنچتے ہیں اور وہاں پہنچتے پہنچتے انہیں دیکھتا ہے کہ وہاں ایک سکوٹی کھڑی ہے جو اسکوٹی اسی دیپیکا کی ہی تھی اور جب وہ لوگ وہاں زیادہ چھان بین کرتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ اسی ٹیمپل کے پاس جمین پر کچھ چیٹیاں من رہا رہی ہیں اور کافی زیادہ من رہا رہی ہیں وہاں پر اور جانورس بھی ہیں اور تھوڑی بہت اسمیل بھی آ رہی ہے تو لوگ جب آگ انویسٹیگیشن کرتے ہیں اور جمین کو کھوتے ہیں تو انہیں وہاں سے ایک دوپٹا ملتا ہے اور وہ دوپٹا دیپیکا کے فیملی والے بتاتے ہیں کہ یہ دیپیکا کا ہی ہے اور جب وہ آگے کھوتے ہیں تو انہیں وہاں دیڈ باڈی ملتی ہے اب یہاں پر شور نہیں تھا کہ وہ دیڈ باڈی دیپیکا کی تھی مگر دیپیکا کی اس کوٹی ملنا اور توپٹا ملنا اس چیز کے طرف اسارہ کا رہا تھا کہ وہ کہیں نہ کہیں دیپیکا ہی ہے تو اس چیز کو دیکھ کر پولیس والے اس باڈی کو پوش مارڈم کے لئے بھیج دیتے ہیں اور اس کے حسون لوکیز کو اٹھا لیتے ہیں پوشت آج کے لئے تو جب پولیس والے لوکیز اور اس کے فیملی سے انویسٹیگیشن کر رہے ہوتے ہیں دیپیکا کو لے کر دیپیکا سے بیہیویئر کو لے کر تو یہاں پر کہانی میں ایک نیا ایمپوشٹر آتا ہے جس کا نام ہوتا ہے نیتیس نیتیس اسی ملکوٹے جلے کے گاؤں کا ہی تھا جہاں دیپیکا رہا کرتی تھی اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا دیپیکا ایک انفرنسر بھی تھی تو جو نیتیس تھا اسے آن لائن تو سٹاک کرتا ہی تھا مانا بھی کیا تھا مگر پھر بھی وہ اس سے چھپ چاپ ملا کرتا تھا اور دیپیکا کا یہ کہنا تھا اس کے فیملی والوں نے بتایا کہ دیپیکا یہ بولتی تھی کہ نیتیس اس کے چھوٹے بھائی جیسا ہے اور سچ میں اسے چھوٹے بھائی جیسا ہی مانتی تھی اور اسی وجہ سے اس سے ملا کرتی تھی اور فرنڈلی رہا کرتی تھی اس کے ساتھ جب پولیس والے یوگ نرسیمہ ٹیمپل کے بعد انویسٹیگیشن کر رہے تھے تو وہاں انہیں ایک ٹوریسٹ بھی ملتا ہے ٹوریسٹ نے وہاں کچھ سوٹس لیے ہوتے ہیں کچھ ویڈیوز ریکارڈ کری ہوتی ہیں اور ان ویڈیوز میں پولیس والے دیکھتا ہیں کہ ایک آدمی اور ایک عورت جگڑ رہے ہوتے ہیں اور وہ دھیان سے دیکھتے ہیں تو انہیں پتا لگتا ہے کہ وہ دیپیکا اور نیتیس ہیں دیپیکا کیس کوٹی بھی ملتی ہے اور جمین کھوٹنے پر ایک ڈیڈ بوڈی بھی ملتی ہے جس میں کی دیپیکا کا دوپٹہ تھا اس چیز سے صاف جاہیر ہوتا ہے کہ دیپیکا تو مر چکی ہے روڈیز اور اس کے پریوار والوں کا نیتیس کی طرف اسحارہ کرنا کیول ان کے ملنے سے ہی نہیں تھا دیپیکا کی مرڈر کے بعد سے نیتیس گائب تھا اور وہ کہیں بھی نہیں مللا تھا جب پولیس والوں نے چھانبین کری تب بھی انہیں کہیں بھی نیتیس نہیں مللا نہ ہی اس کے گھر میں اور نہ ہی گاؤں میں انہیں سارے ثبوت ملنے کے بعد پولیس والے ایک مین ہنٹ جاری کر دیتے ہیں نیتیس کے خلاف یعنی کہ نیتیس کے خلاف پولیس والے تلاش شروع کر دیتے ہیں اور چھانبین کی بیچ جو دیپیکا کا ہزبینڈ ہوتا ہے لوکیس وہ پولیس کو کافی زیادہ چیزیں بتاتا ہے سب سے پہلے تو وہ یہ بتاتا ہے کہ وہ اس کے پہلے نیتیس کے ریلیسنسپ کے بارے پندرہ دن پہلے سے ہی پتا چل جاتا اب مجھے نہیں پتا کہ دیپیکا اس کو سچ میں بھائی مانتی تھی ان کے بیچ کچھ نہ کچھ چل رہا تھا یہ تو لوکیس کا پوائنٹ آف یو ہے لوکیس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں دیپیکا کا ہزبین لوکیس مائسور میں ایک پرائیوٹ کمپنی کے انڈر کام کیا کرتا تھا انٹروجیشن کے بیچ جب پولیس والوں نے نیتیس کا مین ہنٹ جاری کیا تھا جب نیتیس لاشٹوں پکڑا جاتا ہے تو پوریس انٹروجیشن کے دوران یہ پتا لگتا ہے کہ 20 جنوری سنیوار کو نیتیس کا برثڑے تھا اور دیپیکا کو کال کر کے بھولاتا ہے کہ میرا برثڑے آ کر سیلیبریٹ کرتے ہیں ساتھ میں جب دیپیکا وہاں پہنچتی ہے تو اپنی سکوٹی پاک کرتی ہے اور نیتیس سے ملتی ہے اور وہیں ان کے بیچ جھکڑا سٹارٹ ہو جاتا ہے اور جھکڑے کا کارن یہ تھا کہ دیپیکا نیتیس سے بولتی ہے کہ میرے پریوار والے مجھے تم سے ملنے کے لئے علاو نہیں کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آج کے بعد میں تم سے کبھی نہ ملیو یہ ہماری لاسٹ میٹنگ بھی ہو سکتی ہے اسی چیز پر ان دونوں کے بیچ بحث ہو جاتی ہے نیتیس اس بات سے گصہ ہوتا ہے کہ وہ پریوار والوں کے بات سن رہی ہے یا اس سے ملنے نہیں آ رہی ہے یا یہ ان کے لاسٹ میٹنگ ہے اور اسی کے چلتے نیتیس دیپیکا کا مارٹر کر دیتا ہے اب یہ تو رہی کیس کی اور مارٹر کی بات اس میں میرا پرسنان اپینین یہ ہے کہ اگر آپ سادھی سودہ ہو اگر آپ کا کوئی پارٹنر ہے تو پہلی بات آپ کے لائف میں کوئی تیسرا بندہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے جب تک کوئی بھائی یا دوست ہے یا کوئی پریوار والا ہے تب تک تو ٹھیک ہے مگر کسی انی پرسن پر جب آپ جانتے ہو کہ وہ آپ کو لے کر کچھ جابہ ہی تو ایسے میں آپ کو اس یکتی سے ملنا ہی نہیں چاہیے اور خاص کر کے اکیلے جگہوں میں تو کبھی بھی نہیں ملنا چاہیے بندے کو کمپلیٹلی آوائٹ کرنا چاہیے ٹھیک ہے اس میں آپ کا کیا اوپینینٹ نیچے کامنڈ باکس مجرور لکھے گا اور آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتا ہوں اپس ایک لی ویڈیو میں تب تک کے لئے موسیقا